بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت تحریک لبائق پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو مذاقرات ہے وہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے ابھی میں نے کچھ فٹیجز دیکھی ہے جو کہ اسلام آباد سے موصول ہوئی ہے راولپنڈی سے موصول ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے جانے والے جتنے راستے ہیں ان پر کنٹینرز لگا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے ادھر پلوکیج لگا دی گئی ہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کر دی گئی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ آیا کے مذاقرات ناکام ہونے جا رہے ہیں یا ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ مذاقرات تو ابھی چل رہے ہیں اس میں کافی وقت ہے سہری تک یہ ٹائم جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت کچھ ڈسکس ہونا ہے سب سے اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آیا کے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا خیر اس حوالے سے وزیراعظم کلیر کر چکے ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو کہ تحریک لبائک کا ایک مطالبہ تھا یہ تو یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا پاسیبل ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے دھرنا بھی دیا پھر اس کے بعد اس کا مقصد یہ بھی بن گیا کہ سعید رزوی کو گرفتار کیا گیا جناب ان کو چھوڑ دے تو کیا سعید رزوی کو چھوڑ دیا جائے گا یہ بھی فی الحال ممکن نہیں ہے دیگر جتنے قائدین جن پر مقدمات درج ہے نامزد ہے ان کے نام نکالے جا سکتے ہیں نہیں جو دیگر کارکنان اس وقت حراست میں ہیں ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آتی ہے تو بہت مشکل اس میں مسئلہ مسائل ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ معاملہ کسی نے کس طریقے سے سالف ہو جائے گا تو حکومت کو اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ شاید اسلامباد کی طرف موف کرے ادھر مارچ کرے تو اسی حوالے سے یہ جو پلوکیج ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ اسلامباد کے مناظر ہے اور اس وقت اسلامباد کی تمام سڑکوں کو ہر طرف سے جہاں سے بھی اسلامباد میں انٹری پوسیبل ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے دوسری جانب ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ تحریک لبائک کے کچھ لوگوں نے جو اسلامباد راولپنڈی میں رہتے ہیں اور آس پاس کے علاقوں میں انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا ان کا یہ پلان تھا کہ انہوں نے اسلامباد کے طرف آج رات بارہ بچ کر ایک بند پر مارچ کرنا تھا مارچ ہوتا ہے نہیں ہوتا اور لوگ نکلتے ہیں نہیں لکلتے ہیں یہ بھی سامنے آ جائے گا لیکن اس سے پہلے حکومت کے بھی تیاری کر لی ہے اور راستے مکمل طور پر بند کر دیا ہے اس کے علاوہ مزید جو اپ ڈیٹ آتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو وقتاں فوقتاں ریپورٹ کرتا رہوں گا کوشش کروں گا خبر آپ کو تھوڑی سے لیٹ مل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کنفرم انطلاعات موجود نہ ہو کنفرم خبر نہ ہو ریٹنگ کے لئے بولنا پھر اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے غلط بات کر دی تو اس لئے تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑا گا لیکن انشاءاللہ آپ کو انفرمیشن جو جہاں سے ملے گی وہ بلکل کریکٹ انفرمیشن ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ